اسلام علیکم پیارے دوستی کے حال ہے کیسے آپ دوستو آج ہم بات کریں گے پولیس تشہدت کے بارے میں کیونکہ پولیس ایک رومان کے درمان کسی بھی آدمی کا ملزم پر سائل پر کرتی ہے کہ اس تشہدت سے بچنے کیلئے بندہ ایک بیباس ہوتا ہے جبکہ پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا جاتا ہے دو دن کے لیے چار دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے جتنے بھی دنوں کے لیے دیا جاتا ہے اس کے لیے اس وقت بچنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ پولیس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ تشہدت کرے اور اس سے اگلوائے ہر چیز چاہے جھوٹا ہو سچا ہو اس سے بچنے کے لیے آج جو بتائیں گے کہ کیا تدابیر ہیں جو اختیار کی جا سکتے ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک موضوع ہے کہ ہم لوگوں میں اویرنیس کھلانا چاہتے ہیں کہ ان کے حق کیا ہے اور وہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور جس کے لیے محصت کے لیے ہمارا یہ بلوگ تھا اور کنونیم داد اردو اور اس کے بعد ہم نے یہ اب یوٹیوب پر بھی ویڈیو بلوڈ کرنے شروع کی ہیں اس سے پہلے جو ویڈیو تھی ناتو کے بارے میں اور کچھ دوسرے موضوع پر بھی ویڈیو تھی اس پر لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ویڈیو بنائی جائیں اس سے لوگوں میں اویرنیس ہو اور اپنے بلوگ کے یہاں پر بلوگ کے ساتھ سے یہاں پر بھی بنائی جائیں تو ہماری یہ اگزاری سے ہوگی کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اس کے بارے میں دوسروں لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ لوگوں میں اویرنیس پیدا ہو اور ناقانونیت اور لوگوں کے اپنے حقوق حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو تو چلے دوستوں شروع کرتے ہیں آج اپنے موجو کی طرف آتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جب بھی رمانڈ کے دوران آپ پیش ہو اور آپ کے جو ہے کلائنٹ کو سائل کو رمانڈ پولیس کے رمانڈ میں دے دیا جائے تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کے اپلیکیشن دینی ہے آپ نے میڈیکل کروانے کے لیے اور اگر آپ کے وکیل صاحب نے نہیں دی آپ کہیں گے تو پھر وہ دیں گے آپ ایک اپلیکیشن دیں گے میڈیکل کروانے کے لیے اور اس میڈیکل میں آپ نے اپلیکیشن میں تشہدت کیا جائے گا اور جو ساری تفصیل لکھ کے اس کے بعد آپ نے میڈیکل کی اپلیکیشن دینی ہے جو کہ منظور ہو جائے گی اور آپ کے کلائنٹ کا میڈیکل ہو جائے گا جس کے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کچھ ٹائم جو ہے میڈیکل کروانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے بعض دفعہ اسپیٹل میں لے کے جاتے ہیں اور پولیس کا چلو اتنی دیر اس میں رکو اس کو پولیس کا سٹڈی سے کچھ فائدہ ملے گا ریلیکس ہوگا اور دوسری جو چیز ہوگی اس میں کہ پولیس محتاط ہو جائے گی وہ اس کو کوئی بھی ایسا ٹورچر نہیں کرے گی جس سے کہ اس کو خطرہ ہو کیونکہ ظاہر ہے جیسے ہی رمانٹ ختم ہوگا یہ رمانٹ کے دوران اگر اس سے ٹورچر ہوا ہے تو آپ دوبارہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں جو کہ اگر اس میں اس کے اوپر ٹورچر ثابت ہو جاتا ہے تو پولیس والوں کو اپنی چان بچانی مشکل ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہیں کہ پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو جسمانی ٹورچر یا اسے مار پیٹ کرے یا تفتیش کے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک ہمارا آزمیدہ طریقہ تھا جو کہ ہم آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا تھا کہ کس طرح جسمانی شدد سے بچان سے آ سکتا ہے ایک رمانٹ کے دوران تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اس کے بعد ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی تک تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو اب تک آپ کو ملتی رہیں اور ہم کو بتائیں بھی اس کے بارے میں کمائنٹس میں کہ ہم کو اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کی ویڈیو بنائی جائیں اور تاکہ ہم اپنے گول کو اچیو کر سکیں تو یہ ہماری ویڈیو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلا مرسا مہر ایڈکیٹ کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ